وہاں پہ پہلے سسٹم لگائے جائیں سسٹم لگانے کے بعد یہ چائنہ کے ساتھ کس طرح پھڑا لینا ہے چائنہ کو کس طرح نقصان بچانا ہے وہ کریں گے اور ادھر پاکستان کو کس طرح نقصان بچانا ہے وہ کریں گے یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس کی ٹوٹل ذمہ داری اسرائیل کو دی گئی ہے اور ان کی ٹیم کے لوگ بھارت میں موجود ہیں ان کی موجودگی کے حوالے سے بقیدہ تصدیق ہو چکی ہے اور آنے والے چند دنوں میں آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خوفناک ایک خوفناک سا جو کوئی کام ہے یا خوفناک سا کہہ سکتے ہیں سادش جو ہے یا کوئی ایسا دماغہ حیث چیز کرنے جا رہے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بھارت اور اسرائیل جو ہے یہ آج سے نہیں یہ بہت عرصے سے ان کا گھرچہ موجود ہے بھارت کے ساتھ چین بیباد میں اسرائیل نے بھارت کو آدنک ہتھیار دینے کے ساتھ جاواز سینک کیا بھیجی چین اور پاک کا سرچکرانی دل گھبرانے لگا ہے پاک میڈیا نے اس کا کھلاسہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اسرائیل اپنی دشمنوں کو گھروں میں گھس کر مارتے ہیں اسرائیل سینہ اس پر بھارت میں کام کر رہی ہے لدھاک چھینے کے بعد پاک کی باری ہے ناظرین بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشیں بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں اور ہم ان سازشوں کا بہت خوبی سامنا بھی کر رہے ہیں جب سرحدی کشیدگی بڑی بھارت کی چین کے ساتھ تو اسرائیل کی انوالپمنٹ زیادہ ہو گئی بھارت میں اب بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی گھنونی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس کے نقصانات کسے ہو سکتے ہیں اور وہ بھارت کو کس طریقے سے ہیلپول ثابت ہو سکتا ہے اور بھارت اس سے پوری دنیا میں کس طریقے سے آیا ہو سکتا ہے اسی پر بات کریں گے رانہ عظیم صاحب سے رانہ صاحب عام حالات میں بھارت کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس حد تک تھے اور یہ سرحدی کشیدگی کے دوران یہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں اور لداخ اور کشمیر میں کس طرح کی منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یاسر میرے پاس اطلاع ہے کہ باقیدہ ائر ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم جو ہے لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر میں یہ دو جگہ پہ لگایا جا رہے ہیں اور بھارت نے ایک پلاننگ کے تحت باقیدہ اسرائیل کو اس حوالے سے ذمہ داری دی اسرائیل کے جو ہے تین سو اکیس لوگ تی ٹو ون افراد جو ہیں یہ باقیدہ یہ رپورٹ ہیڈ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں اور اگلے چند دنوں میں پہلے لداخ کے مقام پر یہ سسٹم لگایا جائے گا اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں لگایا جائے گا ان دونوں سسٹم چونکہ اسرائیل کا باس یہ بڑے جدید ترین سسٹم ہے اور اس میں باقیدہ امریکہ کی مشاورت شامل ہے امریکہ کی رضا مندی ہے امریکہ کی اس میں انویسٹمنٹ یہ دونوں چیزیں شامل ہیں چونکہ بھارت اور اسرائیل یہ آج سے نہیں یہ بہت عرصے سے ان کا گھرچہ موجود ہے چونکہ یہ دونوں اسلامی دنیا کے خلاف ہیں دونوں اسلامی مذہب کے خلاف ہیں تو اسرائیل وہ ڈریکٹ کچھ کر نہیں سکتا تھا اور بھارت اس نے اپس میں گھٹ جور کر کے امریکہ نے بیچ میں اپنا کردار ادا کیا اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چائنہ کے خلاف اپنے حکمت عملی کو بنانے کے لیے اسرائیل کی ایک ٹیم لداخ کے کسی ایک مقام پر بقیادہ اس سسٹم کو نصب کرے گی دو خطے میں آنے والے دنوں میں کشیدگی مزید بڑھتی دکھائی دے میں آپ کو بلکل بڑے گی بھی اور بڑی دیزے سے جائے گی ہم نے یہ بھی ایک فوٹیج دکھائی تھی ہماری سکرین پر چاہ رہی ہے اس فوٹیج میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس فوٹیج میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے کہ کچھ فائرنگ ہو رہی ہے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یہ فائرنگ جان بوچ کے آپ کچھ ایسی جگہوں پر کی جا رہی ہے کہ لداخ سے ساری توجہ اس طرف شریع جائے اور پھر ان جگہوں میں جہاں پر یہ سسٹم لگائے جائیں گے وہاں پر پہلے سسٹم لگائے جائیں سسٹم لگانے کے بعد یہ چائنہ کے ساتھ کس طرح پھڑا لینا ہے چائنہ کو کس طرح نقصان بچانا ہے وہ کریں گے اور ادھر پاکستان کو کس طرح نقصان بچانا ہے وہ کریں گے یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس کی ٹوٹل ذمہ داری اسرائیل کو دی گئی ہے اور ان کی ٹیم کے لوگ بھارت میں موجود ہیں ان کی موجود کی کے حوالے سے بقیدہ تصدیق ہو چکی ہے اور آنے والے چند دنوں میں آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خوفناک ایک خوفناک سا جو کوئی کام ہے یا خوفناک سا کہہ سکتے ہیں سادش جو ہے یا کوئی ایسا دماغہ ہے اس چیز کرنے جا رہے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ ان کی ایک پراننگ کا حصہ ہے اور یہ ساری سادش جو ہے اس پہ جو سب سے اول دستے کا کردار دار کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہے ہیں لہے بھارت اسرائیل یہ گھٹ چور ہے امریکہ اس میں جو ہے ان کو اوپر جسے کہتے ہیں بڑے کا رول ادا کرنا وہ کر رہے ہیں اور یہ ساری ایک سادش ہے چائنہ اور پاکستان کے خلاف